پاکستان بھی اس پارٹی نے جو سی سی میں جو فیصلہ کیا تھا کہ ہم پی ایم ایل این کو پرمیسٹر چیپ کے لئے سپورٹ کریں گے اور کابینہ کئیسا نہیں بنیں گے اس کے بعد ہم نے ایک ساتھ اکیلی کمیٹی بنائی جو پولٹیکل پارٹی کے ساتھ انگیج ہوں گی تو وہ پولٹیکل پارٹی کے ساتھ انگیج ہو رہی ہیں اور ابھی تک ہمارا کوئی فیصلہ سے نہیں ہوا ہم کانسیشل پوست پر جوہا وہ الیکشن لڑیں گے اور چاہے وہ اس کا ہے سپیکر کا ہے چاہے چیرمنٹ سینٹ کا ہے چاہے پریزنشل الیکشن ہے ہم اس پر لڑیں گے ہم پی ایم ایل این کو سپورٹ کریں گے اور جو ہے اس پر جو کابینہ کئی سامنے ہی بنیں گے اور پنجاب میں جو وزارتوں کے حوالے سے خبریں اس پر کیا کہیں گے کیونکہ یہ بھی خبر ہے کہ تہی نہ کہی بی آئی ایس پی پروگرام ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس مل جائے تاکہ عوامی جو فلاح کے منصوبیں ہیں وہاں پر پاکستان بیپلز پارٹی کا کوئی نہ کوئی شیئر ہو دیکھیں مختلف باتیں چل رہی ہیں لیکن پاکستان بیپلز پارٹی کمیٹی نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا نام کیابینڈر کے حصہ بن رہے ہیں اور ناکہ کوئی ایسی چیز ہے خبریں تو اب چلتی رہتے ہیں میڈیا میں لیکن ابھی تک ہمیں کمیٹی نے اس کے اوپر اپ ڈیٹ نہیں کیا دقیقی ایسا فیصلہ ہوا ہے تو آپ کو کب تک توقع ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تیہ ہو جائیں گی دیکھیں چار میٹنگز کمیٹی کے آپس میں ہو چکی ہیں اور باقی میٹنگز بھی ہے کل بھی ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے جیسے کچھ فیصل ہوتا ہے ہم میڈیا کوئی انشاءلس پر آتا رہیں گے ٹھیک ہے ابھی مجھے ہی بتائیے کہ جو کل کے بعد سے ایک توفان ہے ایک کیوس ہے ہر طرف اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ موقع بھی مل گیا ہے جو کہ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے اب کل کے بعد آج ان کا جو دوبارہ سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ پنجاب اور وفاق میں ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں آپ اس نیریٹیف کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں جو کل چٹھا صاحب کے الزامات کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف نے بنایا دیکھیں ریزرویشن تو پاکستان بھی بس پارٹی کو الیکشن کے اوپر تھے ہماری سی سی میں ڈسکس ہوا ہم بھی چاروں صوبوں میں اپنے پارٹی کے کانڈیٹس سے ہم نے جو ہے وہ چیزیں جو ہے ثبوت کمپائل کر رہے ہیں اس کے پر ہم بھی پریس کانفرنس کریں گے وائٹ پیپر بھی دیں گے تحفظات پاکستان بھی بس پارٹی کو بھی الیکشن کے حوالے سے تھے جو ہماری سی سی میں ڈسکس ہوا چیئرمن بلاول بوٹرزازالی صاحب نے پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا باقی جماعتوں کو بھی ہیں جن جن کے پاس ہیں وہ ثبوت لے کے آئیں گے اور ہم اپنے پروپر جو فورم ہیں اس میں پیش کریں گے اور پھر دیکھتے ہیں کیا فیصل ہوتا ہے ہم کہیں کہ ہم سے سیڈے چھینی گئی ہیں پیٹے کہتے ہیں ہم سے سیڈے چھینی گئی ہیں باقی جماعتیں کہتے ہیں سیڈے چھینی گئی ہیں تو دیکھیں اس ملک کا یہ علمیہ ہے پاکستان کی قوم اس دن کے انتظار میں ہے کہ اس قوم کو کب فری اینڈ فیر الیشن ملے گا ہم جب بھی الیشن لڑتے ہیں بعد میں کہتے ہیں فری اینڈ فیر الیشن دی ہوا تو کبھی خدا رہے اس قوم پر بھی ہم لوگ مہربانی کر لیں کہ فری اینڈ فیر الیشن کر لیں کہ قوم فیصلہ کرے کہ انہوں نے کس کو چننا ہے کس کو نہیں چننا ٹھیک ہے لیکن یہ آپ نے جیسے خود ہی کہہ دیا کہ یہ پاکستان کا ہمارا جو انتخابی نظام ہے یہ اس کی کتاہی اور ہر الیشن میں ہم یہی سن رہے ہوتے ہیں کوئی ایسا الیشن نہیں ہے جہاں پر تمام جماعتیں جو ہیں وہ ریزلٹس کو تسلیم کریں اور کہیں کہ واقعی صاف اور شفاف ہوئیں یہ بتائیے کہ ابھی حکومت سازی کے لیے تو آپ نے کہا کہ جیسے چیزیں تیہ ہوئی نہیں ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ جو خبریں ہیں پاکستان مسلمی نواز کی طرف سے بھی ان کو بھی نواز شریف صاحب کو بھی لوگ جا جا کے مشورے دے رہے ہیں ان کی سینئر لوگ جو ہیں کہ مت لیں حکومت اپوزیشن بینچز پر بیٹھیں کیونکہ یہ تمام کا تمام ملبہ جو ہے وہ ہماری جماعت پر گرے گا آگے کے لیے مشکلات ہوں گی صرف پنجاب کی حکومت لیں صرف پنجاب پر فوکس رکھیں وہاں سے پارٹی کی ساکھ کو بحال کرنا شروع کریں اگر یہ واقعی پی ایم ایل این ڈیسیزن لے لیتی ہے تو پھر صورتحال کہاں جائے گی پھر حکومت کون بنائے گا دیکھیں اس وقت تو پی ٹی ای نے مزاکرات کرتے ہیں سب پارٹی سے انکار کر گیا ہے اور ابھی تو انہوں نے کہا کہ پی بس پارٹی ہو مزاکرات نہیں ہو سکتے ہمارے پاس ایک اپشن تھا کہ ہم پی ایم ایل این کو ووڈ کریں اب دیکھیں ہم نے تو یہ قربائیں دی ہیں پچھلے سولہ مہینے جو ہماری حکومت تھی ہمارے کوئی اچھا تجربہ نہیں تھا ہمارے لوگ کو بڑے تحفظات تھے ان کو بھی تحفظات تھے کہہ رہے تھے کہ اتحادیوں کی وجہ سے ہم صحیح پرفارم نہیں کر سکے ابھی ہم ان کو موقع دے رہے ہیں کہ یہ اپنی حکومت بنائیں پرفارم کریں ہم ان کو سپورٹ کریں گے تو یہ جو خبریں تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کا کہیں نہ کہیں کوئی رابطہ ہوا ہے پھر آمیر ڈوگر صاحب کی راجہ پرویز اشرف سے ملاقات ہوئی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے یہ وہ پھر کس سلسلے میں ہوئی ہے دیکھیں پاکستان بھی بس پارٹی کے نا بیک ڈور ہونا کوئی رابطے پی ٹائی کے ساتھ ہیں ہمارے صرف جو ہے ہماری جو مذاکراتی کمیٹی ہے اور جو بھی رابطہ کرے گا جو سیاسی جماعت رابطہ کرنا چاہتی ہے وہ ہماری ساتھ روڑی کمیٹی کے ساتھ رابطہ کرے گی پرسیلٹی سے ساتھ رابطہ یا میں ہوں یا کوئی اور ہے اس سے نہیں ہو سکتا ساتھ روڑی کمیٹی سے ہی پولٹیکل ڈائلاؤگز ہو سکتے ہیں پی ایم ایلن کے ساتھ یہ ڈائلاؤگز شروع ہیں پی ایم ایلن کے ساتھ ہی ہمارے ڈائلاؤگز ہیں اور فیلال تو ہم پی ایم ایلن کے سپورٹ کرنے جا رہے ہیں اس پہ اپنا پرائیمیسر گوٹنگ پہ اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کے الیکشن میں سپیکر کے اور چیرمیسرنٹ کے الیکشن میں جو ہے وہ باقی تحادی جماعتیں ہمیں سپورٹ کریں گی اور اسی طریقے سے سی ایم بلوجستان کے لئے ہمیں سپورٹ کیا جائے گا واقعی حکومت بنانی ہے آپ کا سولہ مہینے پاکستان مسبرنگ نواز کے ساتھ بیٹھنے کا ایکسپیرینس موجود ہے ایک نیچرل انکلنیشن کس جماعت کی طرف دیکھتے ہیں اگر پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت بنانی پڑی تو وہ ان سولہ مہینوں سے بہتر ہوگی دیکھیں آپ پہلے سے کوئی نجزیہ نہیں کر سکتے یہ ایک سیاسی ایک سیاسی قیامت کے نشانی ہے کہ پی ٹی آئی اور جے ایوائی آپ سے مل گئے ہیں سیاسی طور پر ہے آپ دیکھیں آپ لوگوں کا بھی بڑے احسان ہے پی ٹی آئی کے اوپر اور پیمرہ کا بھی کہ آج وہ کلپس آپ نہیں دکھا سکتے پی ٹی آئی کے چیئرمن کے جو خود بات مولانا فضر امان کیلئے جو باتیں کرتے تھے اچھی بات ہے بھی میں دکھا دیتی ہوں بعد میں آپ سنبھال لیجئے گا پھر اب عمراند خان صاحب جو ہیں وہ کہیں گے حضرت مولانا فضر امان صاحب جس کو وہ کہتے تھے کہ میں پتہ نہیں کیا کیا میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا جو وہ استعمال کر دیتے لیکن اچھی بات ہے کہ اب جو ہے وہ مولانا آ رہا ہے پہ یہ رکس کریں گے یا نگ دیکھوں کے پہ رکس کریں گے یا ریمکس گانا بنائیں گے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ کہاں کونسی جماعت کے ساتھ مل کے حکومت بنائی جا سکتی ہے ایک اور چیز جس پہ کافی دنوں سے بعد بھی ہو رہی ہے تمام جماعتیں اکٹھی ہوئیں جی ڈی اے تو تھی ہی اکٹھی کر کے بہت ساری جماعتوں کو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک محاذ بنا لیکن اب اس میں ہم نے جماعت اسلامی کے لوگوں کو بھی دیکھا اسی سٹیج سے بات کرتے ہوئے جو سن میں انہوں نے دھرنا دیا بعد میں ختم ہو گیا دھانلی کے خلاف بات ہوئی اس میں پیر پگاڑا صاحب نے ایک بات کی اور انہوں نے کہا کہ اگر حکومت بنتی بھی ہے تو آٹھ نو مہینے سے زیادہ چل نہیں سکے گی کیونکہ یہ اتنی ویک گورنمنٹ ہوگی اور پھر امرجنسی نافذ کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی حالات اس جانب جا سکتے ہیں دیکھیں سادی صاحبہ یہ جی ڈی اے جو ہے یہ ہمیشہ سن میں ریجیکٹ کبھی آپ مجھے بتا انہوں نے حکومت بنائی ہو اور جب آپ الیکشن ہارتے ہیں تو تین مہینے اور چھ مہینے کے پیشی اپنے ووٹروں کو دیتے تاکہ ان کا مورال بلان دو جب بھی پاکستان میں جو حکومت آتی ہو کہتے ہیں اگلے تین مہینے عید سے پہلے عید یہ چیزیں ہیں وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں میں کہتا ہوں کہ سن میں جو جتنے بھی ریجیکٹڈ لوگیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں چاہے جماعت اسلامی ہے جی ڈی ہے جتنے بھی ہیں اب مجھے بتا ہے کتنے دفعہ انہوں نے حکومت کیا کتنے سیٹی انہوں نے نکالی ہیں لہٰذا ان کے جمہوری حق ہے اپوزیشن میں اکٹھے ہونے کا اکٹھے ہوں لیکن ان کے بیانیے ان کا منشور الہدہ الہدہ ہے ان کے جمہوری حق ہے یہ اپوزیشن کہیں پہ اگر ان کو سیاسی پہ گزار رہا چلے ہیں جس پہ چل رہے ہیں ٹھیک ہے بچ سیاسی جماعتیں اگر معاملات حل نہیں کر سکتی ہیں تو وہ جس خچے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی اور کوئی آپشن بچے گا نہیں کیونکہ کہنے والے یہی کہیں گے کہ عوام نے سب کو آزما لیا ہے اور اب امرجنسی نافذ کرنے کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں دیکھیں ہمیشہ بہت ہی بترین جمہوریت جو امریت سے بہتر ہوتی ہے لوگوں نے کہیں پہ منڈیٹ دیا پولٹیکل پارٹیز کو کہیں پہ منڈیٹ پولٹیکل پارٹیز کو کہنا ہے کہ چھینہ گیا ہے ہم کہتے ہیں جہاں پر چھینہ گیا ہے اس پہ جلدی فیصلے ہوں ثبوت لے کر رہے ہیں ثبوت کے ساتھ اگر کوئی فیصلے ہوتے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ جلدہ جلد ہوں سوری کی طرح کہ سوری کی طرح نہ ہو کہ سپریم کورٹ اس کو آخر پانچ سال تک لڑکا ہے رکھے لہذا فیصلے ہونے چاہیے جن کو بھی عوام نے منڈیٹ دیا میں یہی پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ اس قوم پر ایک مہربانی اگر یہ ہو جائے کسی وقت بھی کہ اس قوم کو منڈیٹ دینا چاہیے اگر وہ مجھے نہیں دے رہے تو عوام فیصلہ کرے اگر وہ آپ کو نہیں دے رہے ہیں کسی جماعت کو نہیں دے رہے تو عوام کو فیصلہ کرنے دیں جب آپ لوگوں کو مسلط کریں گے حکومتیں مسلط کریں گے تو وہ حکومتیں نہیں چل سکتی وہ منڈیٹ نہیں چل سکتا لہذا آپ کرنے دیں آپ سیاسی پروسس کے ذریعے پولٹیکل پارٹیز کو ختم کر سکتے ہیں آپ جو ہے آپ نے شہیزو فکالی بھٹو کو پھانسی چڑھا دیا محترمہ کو شہید کر دیا لیکن پاکستان بھی بس پارٹی کو ختم نہیں کر سکے پولٹیکل پارٹیز کے نظریے ختم نہیں ہو سکتے ہیں وہ اس سے ختم ہوں گے جب وہ پرفارم نہیں کریں گے اور عوام بوٹ نہیں کرے گی زبردستی اور زور سے آپ جبر سے کوئی پولٹیکل پارٹی ختم نہیں کر سکتے ہیں ایک ایک اور چیز جس پہ کل خاجہ آصف نے بات بھی کی تھی کہ ایک اور فارمولا جو ہے وہ زیر غور ہے کہ تین سال ایک جماعت اور دو سال ایک جماعت حکومت کر لے یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے وہ اس طریقے سے ٹینیور اپنا تقسیم کر لیں ڈاز دارٹ میک سنس نہیں میرے خیال میں پاکستان بھی اس پارٹی اس پہ بلکل ایری نہیں کری پاکستان بھی اس پارٹی کو ابھی شوق ہی نہیں ہے کہ ہم اس قسم کا جو ہے وہ مینڈیٹ کو اچھٹ کریں کہ آپ تین سال آپ کریں دو سال وہ کریں ان کو کر دیں پانچ سال ہی کریں ہم ان کو موقع دے رہے ہیں پر فارم کریں پانچ سال ٹکڑے ہو جائیں اور ہم ان کے ساتھ سپورٹ کریں گے ہر اچھی لجسیشن میں سپورٹ بھی کریں گے بے فکر رہے ہیں وزارتے جو ہیں پی ایم ایم اور ایم کے پاس ہی ہوں گی آپ کی جماعت وزارتے نہیں لے گی کہ ہم اپنا منشور ایپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہمارے جو منشور ہے اس کی ایپلیمنٹیشن میں پرابل لگی ماضی میں بھی ہمارے دوستوں کی شکایت رہی کہ ہم حکومت میں تھے ہمیں باقی جماعت دوستوں کو فنڈز ملے ڈیویلپمنٹ کے ہمیں نہیں ملے ہمیں آری پولٹیکل ویٹمائزیشن پنجاب میں ہوتی رہی حکومت میں ہونے کے باوجود بھی بہت سی شکایات ہیں لہذا اس شکایات کی وجہ سے پاکستان کو اس پارٹی کی قیادت نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے